دوستو اگر آپ چاہتے ہیں آن لائن پیسہ کمانا اور اس پیسے کو سمارٹلی انویسٹ کرنا تو سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل کو اور بیل آئیکن کو دبانا بلکل نمشکار دوستو میرا نام ہے نیل اور آج کی اس ویڈیو میں میں آپ سے بات کرنے والا ہوں کہ آپ کیسے بلک ڈیل اور بلوک ڈیل کو چیک کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آج ایک complete analysis بتاؤں گا کہ جو لوگ بلک ڈیل اور بلوک ڈیل کو دیکھ کر سٹوک کو بائے اور سیل کرتے ہیں تو ان لوگوں کا ایک myth دور ہو جائے گا کہ ایک چل میں بلک ڈیل اور بلوک ڈیل جو ہوتی ہے اس میں آپ کو کیا نقصان ہو سکتا ہے تو اس نقصان سے اگر آپ بچنا چاہتے ہیں کہ بلک ڈیل اور بلوک ڈیل کو دیکھ کر جو لوگ بائے شیئر بائے کر لیتے ہیں یا شیئر سیل کر دیتے ہیں تو ان کے لیے یہ ویڈیو بہت جروری ہے اس ویڈیو کو انتھے تک دیکھئے گا کیونکہ جو چیزیں میں آپ کو بتانے والا ہوں اس کے دیکھنے کے بعد آپ کو یہ پتہ لگ جائے گا کہ ایکچول میں اس سٹوک میں آپ کو اپنی پوزیشنز بنانی ہے یا نہیں بنانی ہے تو بینہ دیری کی چلے شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو اور میں لے کر چلتا ہوں آپ کو میری کمپیٹر سکرین پر دوستو یہاں پر آگئے ہیں ہم NSE انڈیا کی ویب سائٹ پر اور مجھے جو پسند ہے وہ ہے پرانی ویب سائٹ تو میں یہاں پر کلک کر کے NSE انڈیا کی پرانی ویب سائٹ پر چلتا ہوں کیونکہ دونوں جو کے options آپ کو same مل جاتے ہیں تھوڑے سے الگ ہیں لیکن آپ کو result ultimately same ملتا ہے یہاں پر آپ کو scroll down کر کے نیچے آنا ہے اور simply all reports پر کلک کرنا ہے جیسے آپ all reports پر کلک کرتے ہیں تو آپ کو یہاں پر نیچے بہت سارے options مل جاتے ہیں last ویڈیو میں اگر آپ نے نہیں دیکھا تو آپ دیکھ لیجے گا بلک ڈیل اور بلک ڈیل تو جیسے آپ بلک ڈیل پر کلک کرتے ہیں تو اس طرح سے بلک ڈیل ڈاؤن لوڈ جاتی ہے اور بلک ڈیل ہو جاتی ہے تو یہاں پر آپ کو simply کیا کرنا ہے بلک پر کلک کر کے اس کو open کر لینا ہے تو یہاں پر آج کی جتنی بھی بلک ڈیل ہوگی یعنی کہ آپ کو 29 دسمبر کی دکھ رہی ہے تو 29 دسمبر کی جتنی بھی بلک ڈیل ہے وہ آپ کو یہاں پر نجر آ جائے گی اب یہاں پر جو کرنا ہے وہ سب سے بڑا کام یہی کرنا ہے تو اس ویڈیو کو آپ دھیان سے دیکھئے گا اب اسی طرح سے میں ایک بار بلک ڈیل بھی open کر لیتا ہوں تو یہاں پر بلک ڈیل کوئی بھی نہیں ہوئی ہے تو اس کو میں close کر دیتا ہوں تو اب ہمیں چیک کرنا ہے بلک ڈیل تو یہاں پر آپ دیکھئے پہلے جو انٹری ہے وہ ساری buy کی ہے اور اس کے بعد sell کی ہے تو simply آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو جو security name ہے یعنی کہ جو stock ہے اس سے اس کو short کر لینا ہے short کرنا کیوں جروری ہے تاکہ short کرتے ہی کیا ہوگا buy اور sell ایک ساتھ آ جائیں گے آپ کو میں دکھاتا ہوں یہاں پر آپ کو simply کیا کرنا ہے A to Z کے نام سے اس کو short کر لینا ہے تو اب یہاں پر جو company ہے یہ ساری کی ساری آگئی ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر ہوا کیا ہے اس کی بات کریں بیکٹرز فورڈ کی تو بیکٹرز فورڈ میں کیا ہوا ہے یہ آپ کو یہاں سے دیکھنے سے پتا چلے گا میں ان کو الگ color سے highlight کرتا رہتا ہوں تاکہ آپ کو تھوڑی سی clear ہو جائے چیزیں تو یہاں پر میں نے کچھ color سے highlight کر لیا ہے تاکہ آپ کو clearly پتا لگ جائے کہ جب بھی bulk deal یا block deal ہوتی ہے تو اس میں دکھت کیا ہوتی ہے تو bulk deal جیسے آپ کو یہاں پر دکھائی دے رہی ہے تو یہاں پر میں نے کہا کہ یہ تو securities ہے میں اس کو ایک بار gold کر دیتا ہوں تاکہ تھوڑا سا آپ کو clearly visible ہو جائے یہاں پر میں نے اس کی size بھی بڑھا دی ہے یہ تو security ہے یہاں پر اس نے buy کیا ہے یا sell کیا ہے quantity کتنی کری ہے trade price کیا رہی ہے تو یہ ساری کی سارے details آپ کو یہاں پر دیکھنے کو مل جاتی ہے دیپ اگر وال انہوں نے کیا کیا ہے کہ buy کیا ہے اور پھر کچھ quantity اس میں سے sell کر دی ہے اور اسی طرح سے آپ دیکھو گے تو یہاں پر کیا ہے کہ یہاں پر 86,000 quantity جو ہے وہ اور sell ہوئی ہے تو یہاں پر میں ان کا total کر دوں تو 1,47,000 کے اسپاس selling ہوئی ہے اور buying جو ہوئی ہے وہ قریب 1,00,000 کے اسپاس ہوئی ہے یہاں پر money grow investment نے بھی کیا کیا ہے buy اور sell کر دیا ہے یہاں پر بھی آگے دیکھیں کہ تو buy sell ہے یہاں بھی buy sell ہے یہاں بھی buy sell ہے تو اس پورے Mrs. Becker's food میں بھی دیکھیں کیا ہوا ہے کہ 3,24,946 کی جو ہے وہ bulk deal ہوئی تھی اور 535 روپے 20 پیسے پہ اور 535 روپے 51 پیسے پہ واپس سے sell کر دیا گیا ہے تو اگر میں اتنے جتنے میں نے highlight کی ہے ان سب ہی کو اگر دیکھتے جائیں تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ ان سب میں جنہوں نے بھی bulk deal کری تھی انہوں نے واپس سے selling چالو کر دی تھی یعنی same day sell کر کے نکال دیے یعنی intra day پہ ہی یہ ساری چیزیں ختم ہو گئی ہیں اس طرح سے اگر آپ دیکھیں گے کسی particular stock کے against میں تو آپ کو یہ پتہ لگ جائے گا کہ actually میں block deal جو ہے وہ ہوئی بھی ہے کہ نہیں ہوئی ہے یا پھر intra day میں ہی position کو square off کر دیا گیا ہے تو جب بھی آپ کبھی اس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ bulk deal ہو گئی ہے تو آپ کو یہ دیکھنا ضروری ہے کہ کتنی quantity میں buying ہوئی ہے اور کتنی quantity میں sell ہوئی ہے کیا same ہی client تو نہیں ہے جو buy بھی کر رہا ہے اور sell کر رہا ہے intra day میں اتنی high trading quantity کر رہا ہے اور اس کے بعد اسے exit کر دے رہا ہے تو یہ دیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے اس لئے میں نے آپ کو یہ bulk deal پہ وہ الگ آ رہا ہے لیکن اگر آپ quantity دیکھیں گے تو almost quantity sell کر دی گئی ہے جیسے کہ اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو یہاں پر پنساری developers limited میں کیا ہوا ہے کہ buying ہوئی ہے 1,98,000 کی اور 1,20,000 کی selling بھی ہوئی ہے تو یہ چیزیں اس طرح سے آپ کو ایک بار دیکھنی چاہیے جیسے کہ اگر آپ یہاں پر دیکھیں گے sigma solve میں تو یہاں پر کیا ہوا ہے buy تو ہوا ہے 24,000 اور لیکن sell ہوا ہے 21,000 تو یہاں پر بھی almost quantity کو buy اور sell کر دیا گیا ہے تو یہاں جب بھی آپ bulk deal کو لے کر اور اس کے بعد آپ اپنی position بنانا چاہتے ہیں تو یہ بات یاد رکھے گا کہ اس طرح سے آپ position بنایا مت کیجے کیونکہ یہاں پر آپ چیک کر لیا کیجے کہ کیا وہ bulk deal جو ہے وہ bulk deal properly ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے ایسا تو نہیں ہے کہ intra day میں اس position کو square off کر دیا گیا ہے تو آشا کرتا ہوں کہ آپ کو information useful لگی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو اس ویڈیو کو like کیجے گا share کیجے گا اور چینل کو اگر آپ نے بھی تک subscribe نہیں کیا تو چینل کو subscribe کر دیجئے کیونکہ اسی طرح کی ویڈیو میں آپ کے لئے لاتا رہتا ہوں اس ویڈیو کو دیکھنے کے لئے آپ کا بہت بہت دنیاواد آپ کا دین شوب ہو